جو شیر آپ نے تحریر فرمایا ہے یہ مسجد میں لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار میں تیری یاد میں پاگل ہوں اور پریشان ہوں دنیا کے دکھ اور غم سے میرا ہاتھ پکڑ لیں اور حیران ہوں اور کس طرح دنیا میں پریشانیاں اور مسائب مجھے کھیرے ہوئے ہیں تو میری دستگیری فرما رہات پکڑ لیں یعنی میری مشکلات اور مسائب پہ پہلانم پہلانم تحجد کی ایک اور صورت بھی بتائی تھی امام نسائی رحمت اللہ علیہ وسلم سے لائے ہیں کتاب السلقہ میں چار نفل اکھٹے پڑھ لینے سونے سے پہلے یہ آیا ہے حدیث میں کہ کوئی آدمی چار رکھتے ہیں سونے سے پہلے پڑھ لے اور اس میں لمبے سجدے لمبے رکو کرے تو تحجد کے برابر اس کا سوا نادے علی نہیں پڑھنی شایئے آپ کو بتائیں نادے علی کیا نادے علی زندگی کی ہر مشکلات میں تم علی رضی اللہ عنہ کو اپنا مددگار پاؤگے کلو غمم و غممن سے انجلی ہر کوئی غم اور دکھ پریشانی جو بھی آئے دور ہو جائے گی یہ پڑھا کرو یا علیو یا حدیو یا علیو یا علیو یا علیو یہ نہیں پڑھنی چاہئے بھئیہ یہ اب آپ لوگ ممکن ہے مطالعہ کریں تو ایک جگہ حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی کی تحریر ہے پڑھنے کی شاہ صاحب نے جس طرح لکھا ہے جس نالات میں لکھا ہے ان پر نہیں جانا چاہئے یہ چیزیں نہیں پڑھنے چاہئے اللہ کی توحید پہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزت غرمت پہ قبر کے عذاب پہ سعدات کرام رضی اللہ عنہ کے کربلا میں حق ہونے پہ یہ ایمان رکھنا چاہئے یہ سب فتنے اس دور کی کہیں خدا کے ساتھ شرک ہے اور کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تومین ہے کہیں ختم نبوت کا انکار ہے کہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو برابلہ کہا جا رہا ہے کہیں ابھی نئے نئے فتنے امٹھے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں اور نماز اردو میں بھی پڑھی جا سکتی ہے نماز کی جو دعائیں ہیں یہ اردو میں پڑھنا بھی جائز ہے پنجابی میں پڑھ لیں یہ سب فتنے ہیں اللہ کا حالہ حفاظت فرمائے یہ کہنے کو جینی چاہتا مگر کیا کریں کہ یہ فرض ہے ضروری ہے کہ آدمی ان چیزوں کو نہ مانے تو پھر بیان کرنا بکتا ہے رامدی صاحب ہیں بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں ان کی حصت احترام اپنی جگہ پہ لیکن وہ آئے دن ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو لگا نہیں کھاتی شریعت سے اب یہ نئی بات ارشاد فرمائی انہوں نے کہ نماز میں جتنی دعائیں چاہے اردو میں پڑھو اپنی زبان میں کر لو جو بھی زبان اور اس بات کو کی طلب شاید دھیان نہیں گیا ہوگا حضرت کا کہ کسی بھی مذہب کی بنیادی زبان جب بدل جائے تو مذہبی تبدیل ہو جائے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی عام زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھانا کھا کے پڑھتے تھے کہ اللہ تیرا شکرتے لئے تعریف ہے انہیں کھلایا پھلایا مسلمان بنایا ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بچے اسے اردو میں پڑھ لیں چلو عربی نہیں یاد ہوتی اردو میں پڑھ لو لیکن جو بنیادی چیز ہے اسے نماز جیسے قرآن ہے کل کو کوئی کہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا کرو نماز وفاتحہ کا ترجمہ یاد کرنا اب بنیادی زبان کو مٹا رہے ہیں بنے گا کیا قرآن کچھ کا کچھ ہو جائے قرآن اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا اردو سے کسی نے فرانسیسی میں کر دیا ادھر سے انگلیش میں ہو گیا ایک لفظ کدھر سے کدھر پہنچ جائے یہی وہ خرابی تھی جو پرویز نے بیدا کی انیس سو چھپن میں استابن میں پھر ایوب خان صاحب کے پیر بن گئے ایک تو یہ بھی بڑا عذاب ہے ان اکمرانوں کے جو پیر ہوتے ہیں وہ اکمرانوں سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں اس نے ایوب خان نے بھی پرچارک شروع کر دی کہ نمازیں جو ہیں اپنی زبان میں بھی ادا ہو سکتی پھر فتوہ سادی روا کے آزان بھی اپنی زبان میں ہو سکتے ہیں تو گلبرد لاہور میں ایک آدمی نے کھڑے ہوکے محلے میں اپنی زبان میں پنجابی میں آزان دینی شروع کی شاید سپیکر لگایا یا کیا گھر کے چھت پہ کھڑا ہوا اور کہنے کا اللہ وڈائے یہ اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ وڈائے لوگوں نے محلے والے کہا یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا یہ دین ہے تمہیں دین آتا نہیں وہ کٹھائر تو بتاتے ہیں کتنے بدھر مارے کے چار دیواری ہی گر کے کہ خبردار اس محلے میں اللہ کے وڈے ہونے کا اعلان اس طرح کیا سیدھی درال اللہ اکبر کہا کرو کن فتنوں میں اس لیے بھائی یہاں اعتقاف کے لیے جو لوگ آتے ہیں یہاں وہ آئے جس سے کچھ لکھنا پڑھنا ہو سیکھنا اور عقیدہ نماز یہ چیز ہیں اسی وجہ سے سیلیکشن میں بہت احتیاط یا بہت وہ چھلنی سے گزارا جاتا ہے کہ جن لوگ کی فہم کا لیبل نہیں ہے یا جو لوگ علم سے کوئی دلچسپ بھی نہیں رکھتے کہ یہاں اور چاہیں نفل پڑھیں عبادت کریں انہیں نفع ہو ہمارے یہاں عبادت سے کہیں زیادہ تعلیم اور اور اس کے ذات عقیدہ اس پہ زور بھر آدمی سمجھتا نہیں ہے اسی ہم کہتے ہیں بھائی آپ جائیں نفل پڑھیں عبادت کریں اللہ آپ کو سواہ دے بھر آدمی سمجھتا نہیں ہے کیا نہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک شروع میں میں سمجھ نہیں پا پہلے اس طرح نہیں تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چہوڑی صاحب ایک مطلب ٹرین ٹریک سے اتر جائے تو پھر آتے آتے بڑا وقت لگتا ہے کیا مقاصد شریعہ جی ایسی ایسی فوش اور بے ہیائی کی باتیں کرتے ہیں یہ مقاصد شریعہ والے حیان ہوتا ہوں کہ ان پاگلوں کو کو کیا مقاصد جی یہ مقاصد شریعہ کے ایک صاحب ملے ظاہر ایسی باتیں صرف اشارے میں ہی کی جا سکتے ہیں انہوں نے پوری بحث کی کہ آپ اس بات کو مانے اور امریکہ میں لگا حالا کی توفیق سے کچھ لوگ سنتے ہیں انہوں نے اسے کہا کہ آپ بس ایک کام کریں یہ ہم آپ کے ادارے کی سپورٹ کریں یہ کریں یہ کریں آپ یہ کہیں کہ یہ گے عظم چاہیس ہے اور جواز کی جو دلیل انہوں نے مجھے دی ان کا مقاصد شریعہ میں سے انسان کی تسکین ہے اسی لئے شادی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ جو پرانی قوموں میں ہوتا تھا اس میں جو بھی آدمی ایسا کام کرتا تھا گندگی میں پڑ جاتا تھا اور اب جدید چیزیں جو منصوبہ بندی کیا ہی ہیں انہیں استعمال کرے تو گندگی سے بچا رہے گا تو حرج کیا ہے یہ مقاصد شریعہ ہیں علیہ السلام یہ شریعت کا حال ہے خدا محفوظ لیے یہ مقاصد شریعہ ہی ہے نا یہ نظریاتی کونسل اللہ کہتا ہے چار مہینے دستی ندت گزارے گی انہوں نے کہا اللہ نے اس زمانے کا کہا تھا نا اس زمانے میں تو جا کے چیک کر آ لو لیڈی ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ بچے کی کوئی توقع نہیں ہے تو جائے شام کو شادی کرتا ہے ذرا حیانی آئی کہ اللہ کے فرمان کو چار مہینے دس دن ہے نو دن نہیں کر سکتے گیارہ دن نہیں کر سکتے حکمت بھی مسلسل تربیت کرتی ہے اور جہالت بھی ہم جس ماہول میں پر رش پا رہے ہیں کرسے سے جہالت کے شکار ہے اور بڑے لکھے لوگ چاہتے ہوئے بھی ادارے نہیں چلا سکتے کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں ان حالات میں فرد کی کیا ذمہ داری ہوئے فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں جس ادارے کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے نا ان کو سپورٹ کرتا ہے بس نئے ادارے کھولنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جہاں بھی اس کو اتنے نان ہے ان کے ساتھ جڑا رہے ہیں یہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگتے رہنا چاہیے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حج کے بعد اس دوستوں نے پروگرام بنایا کہ تائف شلتیں اور جو مکات وہاں آئے کی اس سے عمرہ باندھ کر احرام کریں بھائی صاحب کے ڈانگ میں تکلیف تھی لہٰذا جب واپسی ہوئی تو باقی دوستوں نے عمرہ کیا اور ان کی نیت بھی نہیں تھی اور حرم شریف عمرہ کرنے والے چلے کے اور بھائی صاحب کمرے میں آگئے تو دم کیوں واجب ہوئے انہیں تو عمرہ کی نیت ہی نہیں تھی یہ تو سمپل ہی مکہ مکرمہ میں آئے جیسے کوئی بھی عام آدمی آتا ہے تائف دیکھنے گئے تھے مکہ آگئے ان کے جو باقی دوستیں انہوں نے عمرہ کی نیت کی احرام باندھا آکے حرم شریف میں چلے ان پہ کیوں دمواجی ہوئے مکات سے گزرنے کا ہے تو جتنے ڈرائیورز اور جتنے لوگ جاتے ہیں سب پہ کیا ہوتی ہے بس شوافے کا کول ہے یا جس کا بھی ہے مہارد عقی صاحب نے کتنے سال ہوئے لکھا کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے درودِ تنجینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سندگی میں ایسا درود شریف نہیں تھا سلاةً تنجینہ بہا ان جمیع اللہ والی واللہ فاد و تطاہرنا بہا ان جمیع سیہا و تولیغ ناق صدر اجاز اللہ یاتی و باب اللہ یہ سارا درود شریف جو ہے یہ لکھا ہے دیوبند کے وزرگ پڑھا کرتے تھے اقابل پڑھا کرتے تھے لیکن وہ جو پڑھتے تھے وہ درود شریف سے زیادہ مشکلات کے حل کے لیے ایک وزیفہ تھا کیئے پڑھو یہ تھا درود شریف کے اور بھی بہت سے چیزیں لیکن بات یہ ہے کہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے درود شریف لکھنے کی شرن بھی اجازت ہے بشرتے کہ کوئی جملہ عدب کے خلاف نہ کوئی حرج نہیں ہے جیسے کوئی آدمی نات کہتا ہے مگر درود شریف سواب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرب اور اللہ کی رحمت کے لیے پڑھنے کے جہاں پک وہ حملہ ہے ہمارا ذوق نہیں مانتا ہم کہتے ہیں بس حضرت نے جو فرما دیا وہ پڑھنے انہوں نے اپنے لیے جو تجویز فرما دیا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں وہ جانتے تھے اللہ کے قرب کی منازل وہ جانتے تھے کہ مجھ میں سلام کس طرح پڑھا جائے وہ پڑھنا چاہیے جو اصل حدیثوں میں آئے سب سے افصل درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتے ہو کہ تمہیں دیگوں کے برابر سواب بھر بھر کے سواب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد النبی الامی و ازواجہی و مہات المومنین و ذریعتہی و آہل بہیتہ اس پہ اتنی بحث ہوئی ہے کہ محدثین کہتے ہیں جو نماز میں درود ہے وہ افصل ہے یا یہ افصل ہے بہت سے ادھر گئے ہم اس لئے کئی مرتبہ آپ سے چھپوا کر تقسیم کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لئے تجویز فرمایا کہ تمہیں دیگوں کے برابر یعنی ارد ترجمہ ہے تو میں بے پناہ سواب تمہیں ملے یہ صحیح ہے کہ امام سلام سے پہلے کی دعا میں واحد کے بجائے جمع کا سیغہ استعمال کر لے لیکن اس کے لئے عربی کی بڑی مہارت چاہیے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَرْدُ مَا يَقْرَا اس کے بعد وہ چاہے جو مرضی دعا مانگے تو اس کی اجازت اس کو ہے جو لوگ عربیت سے واقف ہیں قائد ہیں اس کے اور بہت اچھی چیزیں چاندتے ہیں کہ واہی درجمہ کسی کے سے کچھ اتنا فرم نہیں پڑتا لیکن ایک تو زبان کی تبدیلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اردو پنجابی میں دعائیں نماز میں مانگنے لکھیں سلام سے بہتا ہے اور دوسرے وہ ایسی چیزیں نہ مانگے جنہیں انسانوں میں مانگا جاتا ہے اگر یہ کرے گا تو نماز ٹھوٹ جائے اللہ سے ہدایت مانگے رشد مانگے رزق کی غصت مانگے جو کتاب و سنت میں دعائیں ہیں مختصر اور اگر وہ یہ کہے عالمگیری میں لکھا ہے اس نے کہا کہ اللہ اپنا لڑکی سے رشتہ کرا دے تو اس کی نماز ٹوٹ رہے گی اس لیے کہ رشتہ اپس کی لیندن کی رشتہ داریوں کی چیز ہے یہ ایسی چیز رہی کہ نماز کے اندر مانگا جاتا ہے بہت باری کل پاس لکھیں مجھ سے نہیں پڑے جائے نواخل کی دو رکعتوں میں کافرون اور اخلاص ہی پڑھنی چاہیے نہیں جو جی چاہے ہم نے بتایا نا عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں پڑھتے ہیں کوئی جو جی چاہے یہ تو ہم نے کارٹ کرا چکے ہیں شاہ صاحب کا شاہ اللہ رحمد اللہ ہے نا یہ تو یہاں کے سوالات نہیں ہیں یہ تو کنی اور کے یہ وہ وٹسائپ کے جو روپ پہ آپ نے اس پہ ہم نے بحث کی ہے اگر شاہ اللہ رحمد اللہ کا نظر موجزات کے بارے میں کیا نظر ہے صدقہ کن لوگوں کے لئے جائز ہے اور کن کے لئے یہ باتیں گئی یہاں کے جو سوالات ہیں وہ دیجئے یہ تو سینکڑوں میں ہیں وہ ہو گئے بس کافی وہ تو بہانے سے بک جاتا ہے یہ بھی ساتھ ہو چاہتا ہے ہاں وہ تو مشکل ہے وہ یہاں آپ جو حضرات اتقاف میں تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہم لگا عالی جزائے خیر دے اور قبول کروائے ایک تو کھانا آج پکا گا ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے ویسے آج پچھلی مرتبہ بھی ایسے ہوا کہ بہت سے دوست کھانا کھائی بغیر چلے گئے ہمارے لئے وہ کھانا پھر دشوار ہو گیا کہ آپ کیا کریں اس کا تو آپ اتمنان سے کھانا کھاتے چاہیے جتنا بھی جتنا بھی کھائیے لیکن کھانا کھاتے چاہیے اور یہاں پہ اتقاف کے سلسلے میں بہت دنوں تک پھر شکایات آتی رہتی ہیں فون کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں بڑا سادہ سا مسئلہ ہے بڑی سادہ سی چیز کہ یہاں جو لوگ بھی جیسے آپ ازاد تشریف لائے ہیں لکھے بڑے لوگ چاہیں سٹینڈرڈ کے لوگ چاہیں سی دی سی بار کی جن کے ذہن میں اتنی وسط ہو کہ اگر زندگی کسی اور چیز میں گزری ہے تو جج کریں کہ یہ جو بول رہا ہے کہہ رہا ہے یا جا کے کہیں سے تصدیق کرا لیں کہ اتھنٹی سٹی اس کی کیا تو جو لوگ علم سے مناسبت نہیں رکھتے وہ نہ آئیں اچھا وہ آ کے اپنا وقت خراب کریں گے اور کچھ بھی نہیں انہیں سمجھ کوئی آتی نہیں اور جا کر کچھ کہتے پھر نقل جو ہوتا ہے وہ کچھ عورتی ہے ہم بھنڈی کہتے ہیں پکی ہے وہ سمجھتا ہے آلو گوشت پکا ہے اور جس کو بتائے گا اس کو کہے گا بریانی زبردست ہے تو کچھ کا کچھ اور کچھ کا کچھ ہوتا جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہم بھنڈی کہتا ہے تم بریانی گر پہنچیں تو اسی طرح یہ چیزیں بدلتی ہیں تو جو پڑھے لکھے آپ جیسے اور سنجیدہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذوق بھی تو بہت سے چیزوں کا ہوتا ہے گوشت بہت اچھی چیز ہے لیکن ایک آدمی کا ذوق یہ ہے کہ اسے دالماش اچھی رہتی ہے دالماش اگرچہ گوشت سے بہتر نہیں ہوگی لیکن ذوق کی بات تو اس سے اعتقاد کی معانیت نہیں معانیت اصل میں یہ ہے کہ علم نہ ہو اور بنیادی طور پر چیزیں نہ پتاؤں تو پھر ہمارے لئے مشکل بیش آتی اور پھر بساوقات وہ بنیادی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے باقی دوستوں کو بھی شکایت پیدا ہوتی ہے ہم آپ سے بھی ارس کرتے ہیں اور جو لوگ ناراض ہوتے ہیں ان سے بھی یہ کوئی سالانہ میلا نہیں ہے کوئی عرص نہیں ہے کوئی جشن نہیں ہے وفات شدہ بزندگوں کا عرص ہوتا ہے نہ یہ زندوں کا عرص ہے نہ مردوں کا عرص ہے ایک خرطہ ہون ہے خدا کی عبادت کے لئے دین کے لئے ہمت ہے آپ لوگوں کی جو تین پارے سن دیتے ہیں بہت ہمت ہے بھئی میں حقیقت میں دعا دیتا ہم اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ قرآن جو پڑھا چاہ رہا ہے وہ ظاہر ہے سارا سمجھ میں تھوڑے ہی آتا ہے ہر آدمی کی سمجھ میں تھوڑے ہی آتا ہے لیکن اس کے بوجود وہ اللہ کے لئے جس لگن اور شوق سے سنتا ہے یہ ہزار مرتبہ قابل تعریف ہے کہ وہ خدا کے عدب اور احترام میں کھڑے ہم جیسے تو چلو دو چال لفظوں کا ترجمہ کچھ کر لیتے ہیں بہت مشکت کے ساتھ کھڑاؤں والیکم السلام اچھا آ جائیے پھر اب تو اتنا ہاں اب تو وقت بھی ایسے ہی ہے آپ آ جائیے ٹھیک جی میرا انتظار نہ کیجئے آجائے ٹھیک اسلام علیہ وآلہ تو اس لیے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے بوجود اللہ کے لئے کھڑا ہے یہ بہت بڑی بات بہت بہت عددہ کا عدد اور احترام اور اس کی محبت اور سنت یہ تین پارے جو ہے نا ہنفی فقہہ نے لکھا ہے کہ تراوی میں روزانہ تین پارے سننا مستحب ہے سواب کی بات یہ نہیں ہے کہ تین پارے کوئی بدرکت ہے فقہہ نے اس کی تصریح کی اور لوگ ایسے ہی کرتے تھے لوگ ایسے ہی کرتے تھے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ ہم نے خود ایسے لوگ دیکھے جو ایک ایک تراوی میں پورا قرآن پڑھ لی بیس سوکتوں میں پورا قرآن پڑھ لی اچھا سوا پارا ہر تراوی میں کڑھ لی شاید آپ کو پہلے بھی یہ لطیفہ سنایا ہو ہے سچی بات سٹلے ٹاؤن میں ہمارے استاد ہیں قاری عبداللہ صاحب وہ یہاں بھی جو حفظ اور یہ سب چیزیں اس کے بڑے ہوئی ہیں قاری عبداللہ صاحب جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ایک مرتبہ وہاں کے لوگ آئے اور ہم سے کہا کہ قاری صاحب چونکہ تمہاری بات سنتے ہیں تو ہم سے کہیں کہ رات تراوی بہت لمبی ہو گئی تھی مہربانی کریں اور تراوی چھوٹی پر پھر ان کی بات آئی گئے ہو گئی میں نے قاری صاحب سے عرض کیا میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا کہ اللہ تراوی کر کہنے کے میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا بہت یہ یہ پریشانیاں تھی اللہ حکم پر کیا کہ فاتحہ پڑی اس کے بعد کھڑے کھڑے میری آنکھ لگتی اور میں قرآن پڑھتا ہوں کہنے کے پتہ نہیں کیا خواب دیکھا راجہ بزار پہنچ گیا تو جو میری آنکھ کھلی تو میں وہ صورت پڑھا سوا پارہ ڈیر پارہ ایسے ہی پڑھا قرآن ان کے ہاں یہ ذوق لے کا بیس بیس پارے ایک اکرکت میں پڑھے تو بشریعت ہے آنکھ لگتی کھڑے کھڑے کئی مرتبہ لوگ کے ساتھ ہوتا ہے تو میں کہ میں مسیدر ہوگا مبارک کو جو راجہ بزار گئے تو واپس سٹ ریٹ آن آگئے اگر کن لاہور کرنچی چلے جائے پھر کیا ہوتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے ان کے جو استاد تھے انہیں وہ کیا کہتے ہیں سر ہمبری کیا برین ہیمبری جو ظاہر ہے دنیا میں واپس آنے کی کوئی چینسز ہی نہیں تھے اور ہوا بھی ان کے ساتھ ہی وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی حفظ کی جو بچوں کو پڑھا رہا ہوں بس اسی میں لے جائیں پڑھا رہے تھے اور ڈھلک کے ایک تکیہ پہ سر پڑھ گیا سپدال لے گئے ملک کے بہترین حافظ اور کاری جن میں یہ بھی شامل سب لوگ پہنچ کے ملتان ان کی چار پائی پہ ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے ایک جا رہا ہے سورہ یاسین پڑھی جا رہی کاری صاحب کیا دیتے کوئی ہوش نہیں تو سورہ یاسین سب پڑھ رہے تو انہوں نے پڑھا انہوں نے پڑھا کمرہ کی بجائے کمرہ پڑھ دیا کاری صاحب نے پوری شدت سے سب مددہ غلطی آئی تو قرآن جب روح میں بس جاتا ہے پھر ایسی چیزیں پیش آتی کوئی مثال نہیں اس کی کہ اس آدمی کو برین ہیمریج ہو جائے وفات ہو جائے اور ایک زیر اور زبر میں وہ شدت سے سال ہلانے لگے کہ یوں نہیں یہ اللہ کے ساتھ تعلق کے لئے تو اس لئے اعتقاف میں وہی تین پارے جو بزرگوں کے آن سلاف کیا محول تھا وہی ہے ہر چار رکتوں کے بعد پھر چار رکتیں پڑھ لینا اہل مدینہ کا عمل یہ تھا امت میں رہا ہے نہ پڑھے بیٹھا رہے کوئی رجی لیٹا رہے کوئی رجی یہ ساری چیز اس پہ ہے کہ ہم اتمنان اور سنجیدگی سے خدا کی عبادت اور اس سے بڑھ کے علم حاصل کریں کوئی کسی بہتراز ہے یہ چیز